اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں سرار حمد قسانہ پتن میں جو اس سے سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس کیس کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے اس کا ایک قسم کا مزاق ہی بن چکا ہے کہ کبھی کہیں کبھی کہیں اور ایک جاج صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے تو ہیز ہیل بینٹ کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا فیصلہ کیا جا سکے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی سی آئی کی آج میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی جو فیصلہ متوقع ہے اس کے پر ذرا بات کریں گے وہ کیسے تو سب کوئی پتا ہے کہ کیا ہوگا لیکن لگ یوں رہا ہے کہ کافی دیر سے یہ اب اناؤنس ہونے والا ہے کہ الیکشنز شاید اب نہیں ہوں گے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی نائنٹ آگست کو ڈیزولف ہونے کا کہہ دیا گیا ہے اور ساتھ سپریم کورٹ نے جو سنب کیا ہے الیکشن کمیشن کو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں صورتیار کافی چینج ہو رہی ہے سیچوشن اور چونکہ اب نئی گورنمنٹ نے آنا ہے کیر ٹیکرز نے تو ان کا بھی زیادہ تجزیہ کریں گے ساتھ 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 پرویس کھٹک نے کہا جی کہ میری نوگ کو جو کچھ ہوا تھا اس کی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لیوہ کیابنٹ نے ایک بل جو ہے ایک ایک اگریمنٹ یو ایس کے ساتھ وہ بھی قائٹلی بڑی خاموشی کے ساتھ اپرویو کر دیا ہے یہ تمام امور جو ہیں ان کو زیر بیس لینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لاہور سے سینئر صاحبی جناب مسلمان آبی صاحب سلمان بھئی اسلام علیکم بھئی والیکم مسلمان بھئی سلمان بھئی یہ درہ توشہ خانہ سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ لاہور اسلامت ہائی کورٹ جو ہے اس نے لوگ کہنے کہ جی ریلیف دیا میری نظر میں تو کوئی زیادہ خاص ریلیف نہیں دیا آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا آج یا کل یہ فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب کے قرد جو شکنجات تنگ کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھ لیں گے چھے اسرار بھئی پہلے آت نقطہ تو یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ ہے یہ کوئی قانونی مقدمہ نہیں ہے یہ خالصتا ایک سیاسی مقدمہ ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے جڑا ہوا ہے جب ہمیں کوئی بندہ یا کوئی قیادت یا کوئی جماعت خطرے میں نظر آتی ہے یا وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہو تو عمومی طور پر ہم اعتصاب کا ایک اتیار جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے میرے نزدیک توشہ خانہ ایک سیاسی مقدمہ ہے ایک بات اور اس کا فیصلہ کہ کیا یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے اس کا فیصلہ بھی عدلیہ نے یا قانونی بکلا نے یا ججز نے نہیں کرنا بلکہ اس کا فیصلہ بھی کہیں اور ہونا ہے ہم سب کو پتا ہے اگر یہ تیہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو ناہل کرنا ہے انہیں الیکشن سے باہر کرنا ہے انہیں گریفتار کرنا ہے تو عدالتوں کو پھر قائدہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس سارے مقدمے کے اندر جو ہم دھمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بات اب آپ دیکھئے نا توشہ خانہ کے معاملے میں صرف پرائم منسٹر پر نظامات نہیں ہے ایک فیریس پیش ہوئی تھی ہائی کورٹ کے اندر جس میں سابق وزیر آزم نواز شریف سابق صدر آصف علی زرداری مریم نواز اپنا خاکان عباسی خاجہ آصف احساق دار اور وہ اپنا احسن اقبال بہت سے لوگوں نے بہت کچھ خریدا اور یہاں تک بھی آیا کہ اپنا خاکان عباسی نے اطراف کیا کہ انہوں نے خود بھی چیزیں گھڑیاں جو ہیں وہ بیچی ہیں تو یہ مسئلہ محض عمران خان تک تو محدود نہیں ہے نا لیکن یہاں کیونکہ پرسن سپیسیفک ہے پرسن ٹارگیٹڈ ہے اور ہم نے اس کو عمران خان کو اس پکت اس میں پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتی پروسس عمومی طور پر سلو ہوتا ہے لیکن یہاں ہم نے پانچ ماں گیر لگایا ہوا ہے اور گاڑی بہت سپیڈ سے نکالنا چاہتے ہیں بغیر کسی پروسس کے بغیر کسی کاروائی کے اب مثال کے طور پر کل کا ہی فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھئی اگر ایک جج کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے اور پھر آپ اسی جج کو دوبارہ بھیج رہے ہیں کہ آپ اس کو مینٹینیبل دیکھیے ہے یا نہیں ہے تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو جائے گا ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ مینٹینیبل نہیں ہے پہلے اس نے کہا ہے کہ مینٹینیبل ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب عمومی طور پر ہمارے بکلا کی اور ججز کی ایک تاریخ ہے جب کسی پر کوئی عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو کیس سے ویڈڑو کر لیتا ہے لیکن وہ جج دلاور صاحب جو ہے وہ مستقل اپنے اس پہ بزد ہے اور آپ دیکھئے کہ ایک ایک دن کے نوٹس کے اوپر وقف وقفے کے ساتھ وہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور بقاعدہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ یہ آج نہ ہوا تو وہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے یک طرفہ فیصلہ سنا دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر بھی دباؤ ہے اصولی طور پر اچھا اب وہ چھوٹیوں پہ جا رہے تھے ان کی درخواست بھی منظور ہو چکی تھی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کاروائی کرتے ہیں لیکن میں بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے ایک سیاسی نویت کا مقدمہ ہے اور یہ کہیں اور تیہ ہوتی ہیں چیزیں جن کی مدد سے پھر ہم سیاست کو عدالتوں کو بقاعدہ اس میں استعمال کرتے ہیں عمران خان کے خلاف بھی یہ ہو رہا ہے اور اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا اگر آپ ایک فیصلہ سنا بھی دیں اس کے بعد ہائی کورٹ مجود ہے اس کے بعد سپریم کورٹ مجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تارے کھیل میں عمران خان کو ٹارگٹ کرنا مقصد تھا اور وہ کافی حد تک انہوں نے اس پر کیا بھی ہے اب یہ کب فیصلہ سناتے ہیں کب ان کو ناہل کرتے ہیں یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا لیکن یقینی طور پر عمران خان کو انہوں نے مسئلہ تو یہ ہو گیا نا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف آئی واش ہے یہ سارے کا سارا ڈھکھوصلہ ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں آپ دیکھ لی جیے نا اگر آپ ماضی کی تاریخ دیکھ لیں تو کیا نکلا ہے بے نظیر بٹوں کے خلاف مقدمات تھے نواز شریف کے خلاف مقدمات تھے پھر سابق حکومت میں آپ دیکھئے کہ کیا کچھ نہیں ہوا پھر آسفر زرداری کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ کیا کچھ نہیں ہوا منی لانڈرنگ کے معاملات جو آج کے موجودہ وزیراعظم ان کے اوپر کیا کچھ نہیں تھا ان کے بیٹے پر کیا کچھ نہیں تھا یہی میں نے آپ کو کہا ہے توشہ خانہ میں سب لوگوں نے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ان کا ہم نے کیا کر لیا تو یہ بس ہم ایک اس طرح کی چیزوں کو ایک ہتیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مغالفین کے طرح اور ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہ توشہ خانہ کے بارے میں ایک عمومی رائے یہ اب دیکھیں نا تین چار معروف انکرز ہیں یعنی جو پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی اچھا رویہ نہیں رکھتے مثلا منیف فاروق نے کہا مالک نے کہا اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروسس ہے اس کو اتنی اجلت سے کیا جا رہا ہے اسی سے شکوک و شبار جو ہے وہ آج سامنے آ جاتے ہیں کہ مقصد جو ہے وہ قانونی پروسس کو آگے لے کے چلنا نہیں ہے بلکہ وقت سے پہلے پہلے کوئی ایک فیصلہ سنانا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کے چیرمن کو دباؤ ملائے جا سکے ہاں بسکلی یہی بات ہے کہ جسٹس ہریڈ اس جسٹس بریڈ یہ جو ایک ہی اور اور چیز بھی ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو استعمال ہو رہی ہے آج ہم اس کا مظاہرہ بھی دیکھیں گے اور وہ سی سی آئی کی میٹنگ ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے تک جو حضرات ہیں وفاقی وہ اس چیز کے بالکل خلاف تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ نئی مردم شماری پہ ہوں لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ محول بدل گیا ہے اور ابھی جناب پھر آہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی آج اس میں ظاہر ہے توقع جو ہے اسی کی فیصلے کی ہوگی کہ الیکشن جو آگے ہو سکیں اور ظاہر ہے کہ جو پچھلے دنوں میں یہ جو باجوڑ کا والا واقع ہے اس کو بھی لنک کیا جائے گا کہ چونکہ حالات اس طرح کے ہوگے میں ہیں کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے تو ان حالات میں تو الیکشن ہوئی نہیں سکتے لہذا اس کو آگے لے جائے شاہر صاحب بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس وقت تو آئین جو ہے نا وہ پسے پس چلا گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے قانون کی حکمرانی کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے وہ احمد بلال محبوب کے بقول کہ اگر آپ اس وقت قانونی فریمورگ سے معاملات کو دیکھیں گے تو آپ زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ آئین اور قانون کے مقاب کو بنیاد بنا کر تو فیصلے نہیں ہو رہے یعنی اب آپ یہ ریکھئے جو مشترکہ مفادات کانسل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا یہ منتخب فورم ہے وزیراعظم اور چار منتخب بزرائے آلہ کا اب دو صوبوں کے تو منتخب وزیراعظم ہیں نہیں نا اس کے باوجود یہ فورم طلب کیا جا رہا ہے اچھا پرائم منسٹر نے آسمہ شرازی کے انٹروم میں کہہ دیا ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے اس سے پہلے تو وہ یہ خواہش کا اظہار کبھی نہیں کرتے تھے وزراء کہتے تھے کہ جناب پرانی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوں گے نئی مردم شماری نہیں ہوگی اور میں نے آپ کے پرام میں کہا تھا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایمکیم کا آپریٹیو موڈل کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے اب وہ کہاں سے چلتا ہے کون اس کو چلاتا ہے کون اس کو کھڑا کرتا ہے اور یہ جو ایمکیم کھڑی ہوئی تھی کہ جناب نئی مردم شماری کے نتائج کے بغیر ہم انتخابات قبول نہیں کریں گے تو اسی وقت ایک سمیل آگئی تھی پھر دوسری سمیل اس وقت آگئی جب آپ نے نگران وزری وزیراعظم کے اور نگران حکومت کے اختیرات میں اضافت کیا اس وقت ہمیں سمجھ آگئی اب آپ یہ دیکھئے کہ اب بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ شاید الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پہ نہ کروا سکے اور آپ دیکھئے یہ جو چودہ مئی کے حوالے سے پنجاب اور خیبر بختون کا کا کل تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس پر بھی صرف ماتم کرنے کو دل کرتا ہے نا یعنی آپ نے کسی کو کو سپیسیفکلی نہ تو آپ نے کسی کو کوئی کوئی ان کو نوٹرزاری کیا قانون کی خلاف ورزی کے اوپر بس اپنا ایک فیصلہ سنا دیا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونا چاہیے تھا ایک ہمیپیتھک فیصلہ سنا دیا اچھا ابھی بھی آپ نہیں دیکھئے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کیا کر لیں گے آئین کو تو پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ نے قانون کو تو پیچھے چھوڑ دیا ہے اچھا مسئلہ کیا ہے مسئلہ وہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاملہ تیہ نہیں ہو پا رہا اچھا اب ایک کو آپ میں آپ کو بتاؤں ضروری نہیں کہ یہ الیکشن نہ کروائیں ہو سکتا یہ عالمی ضرورت کے تحت اور پاکستان کی داخلی مجبوریوں کے تحت ان کو الیکشن بھی کرانا پڑ جائے لیکن پھر الیکشن کرانے سے پہلے ہمیں کچھ لوگوں کو اپاہج کرنا ہے کچھ لوگوں کو مفلوچ کرنا ہے کچھ لوگوں کو دیوار سے لگانا ہے اور ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے ان کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے اس کو روکنا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں الیکشن سے پہلے ہم نے الیکشن کو مترازہ بنا دیا ہے یعنی نگران وزیراعظم کی انتخاب سے لے کے اور ایک جماعت کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ تک سارا معاملہ مترازہ ہوتا جا رہا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے اگر انتخابات سے پہلے انتخاب کو مترازہ بنا دیا ہے تو اس کی کیا رہ جائے گی ہے آپ مارک میں بھی جا کے الیکشن کروائیں گے تو آپ نے قانون کو چھیڑا ہے آپ نے آئین کو چھیڑا ہے اور آپ نے سیاست اور جمہوریت کے اصولوں کو بھی چھوڑ دیا اور وہ ساری وفاقی قدرہ کی گفتگو کہ جناب الیکشن سکیم ہوتی ہے ایک وقت میں الیکشن ہوتا ہے الیکشن اپنے بخ سے کہیں آگے نہیں جائے گا اور یہ جو ہمیں لولی پاپ دیتے تھے زردالی صاحب اور نواز شریف صاحب کے جناب وہ تو ہر صورت میں الیکشن چاہتے ہیں وہ بھی اب اسی سکیم کے چھیل کا حصہ بنتے جا رہے ہیں نا اب آپ دیکھئے جب نگران وزیراعظم کا انتخاب ہوگا تو جو نام آپ نے دیئے ہیں اب آئین کہتا ہے کہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی اب آپ ایسے نگواہ اب اپنا حقان اپاسی کا نام تجویز کر دیں بھتانی صاحب کا نام تجویز کر دیں مصدق ملک کا نام تجویز کر دیں تو بہتر ہے آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ نگران وزیراعظم نواز شریف کو ہونا چاہیے یا عاصف علی زرداری کو ہونا چاہیے انہیں کی نگرانی میں الیکشن کرواہ دیتے ہیں دیکھیں نا یہ تو آپ مائین کے جو سکیم ہے اس سے بھی انعراف کر رہے ہیں نا ایک سیاسی فرق کو ایک سیاسی جماعت کے فرق کو اب کس کو نہیں پتا کہ فواد حسن فواد کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے وہ شریف خاندان کے ساتھ کتنے عرصوں سے کام کر رہے ہیں تو اب میرا مطلب ہے جب آپ اس کا کے نام لے کے آئیں گے اچھا پھر دوسری طرف سکیم چال رہی ہے جی ایک آنمیسٹ آنا چاہیے اس میں وہ حفیظ شیخ ہے رضا باکر ہے اور وہ شمشاد اختر ہے یا کوئی اور ہے تو آپ ابھی بھی پاکستان سیاسی تجربہ گاہ سے باہر نہیں نکر رہا ابھی بھی پاکستان سیاسی مہم جوئی سے باہر نہیں نکر رہا ابھی بھی وہ ایڈوینچر کا کھیل جاری ہے کہ کس کو لانا ہے کس کو باہر بٹھانا ہے کس کے ساتھ معاملہ تیہ کرنا ہے کس کے ساتھ معاملہ تیہ نہیں کرنا تو یہ ساری سیچویشن جو ہے ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کی جو داخلی پولیٹکس کے مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ گھمبیر ہو گئے کہ ان کو لگتا ہے کہ الیکشن اگر ہم نے کروا دیئے تو شاید وہ متعوبہ نتائج ہمیں نہ مل سکے جس کے لیے عمومی طور پر الیکشن کا کھیل جو ہے وہ سجایا جاتا ہے تو اس وقت اس وقت جو اپنے نگرانوں کا بھی ذکر کیا ہے تو جو نگران حکومت ہوگی وہ تو پھر ظاہر ہے جس طرح پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو اختیارات میں بھی اضافہ کر دیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پارلیمنٹ سے بیلوں کا ایک پورا جمعہ بازار لگاوا ہے روزانہ جناب اتنے بیلز ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں اور اس میں بائی دعوی ایک بیل جو ہے اس میں میں نے آج بھی ویسے شوک کیا اس میں یہ جو سوورن ویلت فنڈ ہے جس کے ذریعے پورے پوری پاکستان کی جو سٹیٹ ہونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو نلام کر دیا جائے گا یا ان کو دے دیا جائے گا باہر کے لوگوں کو تو پورے کا پورا پاکستان تو آن سیل لگاوا ہے تو بات یہ ہے نگران جو ہے کیا اس کو کریں گے یا کیسے کریں گے دیکھئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں انفرچنیٹلی ڈیموکیٹک سپیسز جو ہے وہ شلنگ ہو رہی ہیں اور انفرچنیٹلی پاکستان میں خود پارلیمنٹ خود جمہوریت اور خود سیاسی قوتیں اپنے آپ کو مفلوج اور کمزور بنا کر پیش کر رہی ہیں کسی اور کو طاقتکور بنا رہی ہے اب آپ دیکھئے نا کہ ہم نے خود پارلیمانی جمہوریت کا تماشا بنا دیا ہے کورم پورے کیے بغیر دس پندرہ لوگوں کے ساتھ پورے پورے ہاؤسز کے بل جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں اچھا اس پہ تب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مثال کے تو پھر رضا ربانی صاحب نے بڑی سخت تنقید کی ہے میں رضا ربانی صاحب کے ساتھ ہوں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن وہ تنقید کرتے ہیں وقت پیپلز پارٹی کو بھول جاتے ہیں جو پورے اس کھیل کا حصہ ہے لیکن یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کی سارا ملبا اٹھا کے دال دیں پی ایم ایم کے اوپر وہاں عرفان صدیقی بھی تقریر کریں لیکن وہ یہ بھی تو بتائیں کہ ان کی پارٹی نے کیا کیا ہے ان کی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں کیونکہ یہ تو سارے کھیل میں پیپلز پارٹی پی ایم ایم جی ایو آئی عوامی نیشنل پارٹی پختونخواہ ملی ہو عوامی پارٹی ایم کی سب اتحادی جماعتیں ساتھ ہے نا کون اتراز کر رہا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے تو یہ عجیب بات ہوگی کہ جی حکومت کا اچھا اچھا تو ہم قبول کریں گے حکومت کی ہر برے اقدام کو ہم کہیں گے جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے قانون سازی کی جاری ہے اچھا پھر آپ دیکھئے خود مختاری اور سوربینٹی کی بات آپ نے اٹھائی ہے اس سے پہلے وہ جو سیکرٹ ایکٹ والی بات آئی تھی جس میں رضا ربانی صاحب بہت بولے ہیں یعنی ایک تماشا بنا رہے ہیں پورے کے پورے پارلیمانی سیاست کی نفی کرتے ہوئے اور ایسے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی بالا دستی جمہوریت کی بالا دستی پارلیمان کی بالا دستی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی سیاست اور جمہوریت کی بالا دستی تو پھر یہ پاس ایک نعرے لگتے ہیں حقیقت اس کے بلکل برس ہے اور آپ دیکھیں نا شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لوگ مجھے پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا علاقار کہتے ہیں بھئی آپ کو واقعی فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ آپ کا جمہوریت کے ساتھ کیا تعلق ہے جمہوریت کے کریڈنشل جو ہے وہ بلکل مختلف ہے آپ کے بلکل مختلف ہے زرداری صاحب کے بلکل مختلف ہے جمہوریت کے بلکل مختلف ہے یہ جو سیاسی جماعتوں نے اس وقت بندر بانٹ کا کھیل کھیلا ہوا ہے اس میں تو جمہوریت کا تو خود ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لپیٹ دیا نا ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں ذمہ دار ہوگی لیکن سہولت کاری کون کر رہا ہے سہولت کاری تو آپ لوگ ہی کر رہے ہیں نا ساری کی ساری فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت دو دار اٹھارہ میں ایک سکرپٹڈ حکومت تھی اسٹیبلشمنٹ کی لائیو ہی حکومت تھی تو میرا سوال یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اب یہ سکرپٹڈ پلس ہو گیا ہے یعنی اتنا کچھ آگے چلا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ ان کے کنٹرول میں دیتے جا رہے ہیں معاملات کو اس طرح سے لے کے چلیں گے تو پھر لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا اور میں آپ کو یہاں بتاؤں گا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس پورے کھیل سے سیاست کو استقام مل جائے گا معیشت کو استقام مل جائے گا وہ نہیں ملے گا کیونکہ پولارائزیشن بڑھ جائے گی انتشار بڑھے گا اب آپ نے کل بھی اس طرح کیسے وہ شہریار آفریدی کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ دیکھیں نا لوگوں کے اندر تو بقاعدہ ایک رییکشن آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہو رہی ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اب آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو کیا ایک جماعت کو باندھ کے الیکشن میں لے کے جائیں گے پھر دوسری بات یہ کہ یہ نگران حکومت جو ہے یہ کس کس طریقے سے اور کس آئین کے تحت آپ ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہے کس طرح سے آپ ان کو آگے لے کے جائیں گے کون سی آئین ہے جو یہ کہتا ہے اور پاکستان میں اس وقت سیکیروٹی کی کون سی غیر معمولی صورتحال ہے جس کو بنا کے جواز بنا کے آپ الیکشن کو پوسٹ پاؤن کر سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانا تو آپ اس کے دو سو جواز تراش کر لیں گے جیسے اب آپ نے نرہی مردم شماری اور مشتر کا مفاداتیں کونسل کا معاملہ دھوم لیا ہے اچھا اب اب اس کھیل میں دیکھیں نواز شریف صاحب اور بلداری صاحب کی جو پولیٹیکل سٹیک ہے دیموکریٹک سٹیک ہیں ان پہ بھی سوالیاں نشان تو موجود ہے نا سارے کے سارے چیزوں کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ سارے معاملات کو پاکستان میں جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس میں بس اب یہ کہنا چاہیے کہ آئین کو سامنے رکھ کے جب آپ گفتگو کریں گے نا تو آپ کو کنفیئن ہوگی چونکہ مسئلہ آئین نہیں ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور کیا چیز سوٹ نہیں کرتی تو بیسیکلی جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک ہائیبریڈ موڈل جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے ویسے پاکستان میں پہلے بھی ہائیبریڈ موڈل ہم استعمال ہوتا 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 دیکھتے رہے ہیں لیکن اب یہ ایک نیا موڈل ہے جس میں پھر سے ہم دیکھیں گے کہ ایک ہائیبریڈ موڈل کے ذریعے فساد جو ہے دکان کا جو باہر وہ شٹر ہوتا ہے وہ ہوگا جمہوری اور اس کے پیچھے سارے کا سارا وہی جو کنٹرول ہے دوسری جو فورسز وہ کرتی ہیں وہی ہوگا نہیں پھر مجھے یہ بتائیں نا سمان میں پھر یہ تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ الیکشن کروا دیں یا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہائیبر پلس 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 ہے اس ہائیبر نظام کو ذرا پلس پلس کر لیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ میں بھی تو ایک تماشا دکھانا ہے نا کہ دیکھئے ہمارے جمہوریت ہے انتخابات ہوتے ہیں شفافیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں ہم نے ڈیموکریٹک پروسس کو کمپلیٹ کیا ہے بھئی اس کو آپ اب کون مانے گا مجھے آپ بتا دیجئے نا جو اس وقت صورتحال ہے اگر اس کو کوئی الیکشن تسلیم کرے گا تو اس کو تسلیم ترے گا تو کیسے تسلیم ترے گا تو میرا مطلب ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے سبب سیکھیں نا ہم کیوں بار بار بھونی غلطیوں کو دوبارہ دورانے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے ہم کرتے رہے ہیں اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہم ایک کمزور سیاسی نظام کی صورت میں دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں بار بار ایک پوائنٹ پہ کسانہ صاحب لے کے آتا ہوں پاکستان کو اس وقت ایک مضبوط سیاسی حکومت کی ضرورت ہے یہ جو پرسپشن ہے نا کہ ہمیں کمزور کولیشن پانچ بوٹوں پر مبنی حکومت اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کے کھڑے کر کے ایک وفاقی حکومت کھڑی کی جائے وہ نہیں چلنے والی میں آپ کو بتاؤں پھر اٹھارویں ترمیم کے تحت بھی ہمیں صوبوں میں ایک مضبوط حکومت چاہیے کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد گورننس کے سارے مسائل صوبائی حکومتوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لیکن صوبائی حکومتیں پرفارمنس دینے کی بجائے چڑھائی کر دیتی ہیں وفاق کے اوپر سارے الزامات لگا دیتی ہیں تو ایک مضبوط سیاسی نظام چاہیے پھر ایک مضبوط قسم کا سیول ملٹری ریلیشنشپ چاہیے یہ اس طرح کا سیول ملٹری ریلیشنشپ نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک سے رومانس ہوگا اور دوسرے کے ساتھ نفرت ہوگی پھر ایک وقت میں دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی اور پہلے والے کے ساتھ نفرت ہوگی یہ سیول ملٹری ریلیشنشپ نہیں ہوتی سیول ملٹری ریلیشنشپ یہ ہے کہ آپ کی سیاسی کی عادت آپ کی عسکری کی عادت آپ کے دیگر فریق ایک نیشنل فریمبرک کے اوپر اتفاق کریں کہ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو دنیا کے اندر قابل قبول ہے مثلا آپ کو ایک ترانسپیرنٹ الیکشن کروانے ہیں آپ کو بقاعدہ اپنے ٹائم کے اوپر الیکشن کروانے ہیں آپ نے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کو انشور کرنا ہے آپ نے ایکنومک سٹیبلیٹی کو انشور کرنا ہے آپ نے انسیٹیوشنل بلڈنگ کرنی ہے ریفارمز کرنی ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے یہاں تو ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی خود سیاسی قیادتیں کہہ رہی ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کریں اچھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے بھئی اگر آپ نے سارے کام انشی کروانے ہیں تو پھر میرا سوال تو یہ ہے نا کہ یہ سیاسی اور جمہوری نظام کی پھر افادیت کہہ رہ جاتی ہے اس کا پھر ہم سیاسی روچ کوئی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے پھر سارے معاملات خودی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹیک آور کر لے اور لیٹ لے کے چلے تو یہ کانٹرکشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہماری دیکھیں نا ہمارا خرچہ جو ہے پارلیمنٹ کا باجے گا باقی چیزوں کا باجے جو ان کو پروٹوکولز دیتے ہیں وہ باجے گا تو آئیں ساتھ سامنے کہ سی دی سی بات کر لیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے کل جو اپنا آرٹکر لکھا تھا آپ سے شیئر بھی کیا تھا یہ جو ہمارے فکری مغالطے ہیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس سے ہم یہ کر لیں گے یہ ایسے نہیں ہونے والا آپ کو دنیا کا فریمبرک سمجھنا پڑے گا ایک گلوبل پرسپیکٹیو سمجھنا پڑے گا اور اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ کو وہ فکری مغالطوں سے باہر آکے انہیں اصولوں کے ساتھ حکمرانی کے نظام کو انشور کرنا پڑے گا جس سے ہم آگے بڑھ سکے اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ طاقت وقت طبقوں کو مراد دے کے نا کمزور طبقوں پر زیادہ سے زیادہ بوجھ دار رہے ہیں کسانہ صاحب اب آپ دیکھئے بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں پیٹرول کی قیمتیں ڈیزل کی قیمتیں وہ جو اپنا دوسری گیس ہے لپی جی گیس ان کی قیمتوں میں اضافہ اچھا ادھر سارا بوجھ ادھر دار رہا ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے اگر الیکشن ہونے ہوتے تو حکومت ایسے موقع پہ اتنا کچھ کیوں کرتی تو آپ نے پورے الیکشن کو بھی سٹیک پہ لگا دیا آپ نے کونسٹیوشن کو بھی سٹیک پہ لگایا ہوئے آپ نے ڈیموکریٹک پروسس کو بھی سٹیک پہ لگا دیا ہے اور آپ نے ملک کے عوام کو بھی سٹیک پہ لگا دیا ہے تو اس ساری ایکسرسائز سے کیا حاصل ہوگا مجھے آپ بتائیے نا اگر آپ نے اس طریقے سے اس ایڈونچرزم کے سہت چلنا ہے ہو سکتا ہے آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں ایک ایسی حکومت لے آئے جو آپ کے لیے قابل قبول ہو لیکن وہ سٹیبلٹی انشور نہیں کرے گی وہ کونٹرڈکشن جو ہے وہ موجود رہیں گے نا پاکستانی سیاست کے اندر جو پہلے سے موجود ہے پھر آپ خود مانتے ہیں یعنی اب عمران خان کے سیاسی مغالفین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی پاپولاریٹی بہت زیادہ ہے تو یہ جو پاپولاریٹی ہے اس کو اتنی آسانی سے بریک نہیں کیا جا سکتا اور جو سب سے بڑی امپورٹن بات ہے یہ جو سیکریٹ ایکٹ پاس ہوا نا جس کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی اس میں تو بقاعدہ آپ ایجنسیوں کو فوج کو اور عوام کو ایک دوسرے کے مددے مقابل کھڑا کر لیں یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بقاعدہ جو کام پولیس سے لینا چاہیے وہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے لیں گے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام آئے گا اور بقاعدہ میں میں آپ کو یہ بتاؤں سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی پاکستان میں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو پرسپشن حکومت بلڈ کرتی ہے نا کہ ہر بندے کی گریفتاری سے لے کے ہر کام کے اندر اسٹیبلشمنٹ انیوالو ہے اور اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام لگانا کے لیے اس نے مکمل طور پر کورا میڈیا بھی کنٹرول کر لیا ہے سر یہ کچھ کام تو آپ کے نیکسس بھی کر رہے ہیں نا جو حکومت کے اندر شامل ہے تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اور زیادہ برگام کیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ انگیج کیا جائے ان کو اور زیادہ خراب کیا جائے تو اس لیے یہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جو کام وہ نہیں بھی کر رہے اس کا الزام بھی ان کے پر پڑھ رہا ہے اور وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسی ایک حکومت سر پہ مسلط کر دی ہے جو کیپیبل نہیں ہے جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے جس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے آگر نکلنے کا اور نہ اس کے پاس کوئی عوامی اس طرح کا منڈیٹ تھا اب آپ اس کو اس کی مدد ختم ہونے کے بعد ایک کے ٹیکر گورنمنٹ اگر مسلط کریں گے جس کے پاس عوامی منڈیٹ ہی نہیں ہے اور اس کو چھے مہینے یا سال تک لے کے چلیں گے تو پھر اس کو بھی کون تسلیم کرے گا اس سے بھی ایک پولیٹیکل فرسٹیشن بڑے گی ایک نامک فرسٹیشن بڑے گی تو ابھی تو سیاسی لوگوں کو تو آپ جواب دے کر لیں گے ان نگرانوں کو کون جواب دے کرے گا کون کرے گا اچھا ایک چیز در آخر میں مجھے در بتائیں کہ یہ جو اب ساری اپنے جو سینریو اپنے ڈراؤ کیا ہے کیا اس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو جو اثر ہے کیا عوام جو ہے وہ اسی طرح لے رہی ہے جس طرح کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یا عوام اس کے خلاف ریزسٹنس شوک کر رہی ہے یا شوک کرے گی لیکن اگر عوام اس کو ایسے ہی لے رہی ہے جیسے ڈیزائن کیا گیا تھا تو پھر تو الیکشن اپنے وقت میں ہونے چاہیے پھر عوام جو ہے وہ الیکشن سے لا تعلق ہوگی یا ان لوگوں کو ووٹ نہیں دے گی جن کے بارے میں ہم خطرہ سمجھ رہے ہیں یعنی عمران خان کو لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے گیم پلان کیا گیا تھا حالات اس طرح کے چیزیں نہیں ہوئیں یعنی کے پی کے میں ابھی بھی پی ٹی آئی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر کھڑی ہے اب جو نئی پارٹی بنائی ہے پرویز خٹکی ان کو کہنا پڑا ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یعنی ان کو اپنی احسیت کا پتہ چل گیا ہے جو پنجاب کے اندر جو پارٹی بنائی ہے وہ پارٹی بننے سے پہلے ان کے کل پڑے جا چکے ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ پارٹی ہے کہاں پر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ نے پلان کیا تھا کہ ہم گرینڈ آپریشن کر لیں گے وہ گرینڈ آپریشن نہیں ہو پا رہا ایک بات دوسری بات ہے کہ ووٹر خاموش ہے ووٹر ابھی وہ چیز ریفلیکٹ نہیں کر رہا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی لیے کچھ لوگوں کو ڈڑ ہے کہ کہیں ووٹر باہر نکل کے اگر ریفلیکٹ کر گیا اور ایک بڑی پرداد میں باہر نکلے گا تو ہمارا جو سارا الیکشن سکیم ہے اس کا گیم پلان خراب ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راجن پور میں ہوا انتالیس ہزار موٹوں کی لیڈ سے جیتی تھی اس وقت نوجوانوں نے عورتوں نے باہر نکل کے بہت ووٹ ڈالا تھا لیکن وہ نو مہی سے پہلے کا سنیریو تھا اب نو مہی کے بعد بھی میں جنرل ہی جتنے لوگوں میں صبح سے شام تک پھرتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے لیکن وہ سب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت ووٹ جو ہے بدستور پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وہ پی ٹی آئی کا انٹیکٹ ہے اور ممکن ہے خدشہ یہ ہے در یہ ہے کہ وہ آکے ریاکٹ کرے گا الیکشن ڈے والے دن اسی وجہ سے الیکشن کرانے کے بارے میں ہچ کی چاہت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نا اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پی ڈی ایم پی پس پارٹی وقت پہ الیکشن کروانا چاہتی ہیں یہ بظاہر کہہ رہی ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو اندر سے ان کا خیال یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کو کچھلا جائے ان کو مفلوز کیا جائے ان کو ڈس کالی فائی کیا جائے جو ہے وہ نگرانوں کے اوپر پڑے گا اور اس سے ذرا ہم دوبارہ ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری سکین کے اندر خود حکمران اتحاد بھی شامل ہے کہ اگر الیکشن پوسپون ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا تو میں دیکھوں گا کہ اگر الیکشن کو پوسپون کیا گیا تو کتنی ریزسٹنس کرتے یہ یہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکمران اتحاد میں شامل ہیں کیا یہ بڑی تحریک چلائیں گی یہ ان کا ٹیسٹ کیس ہے نا جی اگر الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے تو آپ کو تو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے آپ کو تو بقاعدہ انقلاب کے لیے باہر نکل آنا چاہیے کیونکہ الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور اگر الیکشن کروایا جائے ایسا جیسے کہ میں نے بتایا کہ مفلوش قسم کا تو پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انتخابات سے پہلے ایک نیا متنازع انتخاب کا جو عمل ہے وہ پاکستان کو اور زیادہ مشکلات سے دوچار کرے اور خاص طور پہ یہ جسے سورہ کے لیے ہم دیکھیں جس میں پرویزلائی صاحب کی نظر بندی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ گنڈاپور کے گھر پہ چھاپے میں آ رہے گئے ہیں اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیلاو متاثرین کا اندادی سامان جو ہے وہ درامت رامت ہوا ہے وہاں سے آجا ساتھ آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھیں کہ وہ بھی ابھی تک ڈٹے میں وہ بھی کہہ رہے میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا ہتیار نہیں پھینکوں گا تو مطلب یہ بھی یہ تو آپ کو دیکھیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگرچہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں اچھا جو لوگ چھوڑ گئے ہیں نا اس میں علی زیدی عمران اسماعی فواد چودری اور بہت سے لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے حمدردی کا جثبہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے بیانات سے ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ نہ وہ استقامے پاکستان پارٹی میں ایکٹیو ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چودری پرویز لائی ہوں میاں محمود رشید ہوں اجاز چودری ہوں عمر سفراد شیما ہوں یاسمین راشد ہوں پھر اس کے بعد یہ علی محمد خان شہریارہ فریدی فردو شمیم نکوی چودری پرویز لائی ان سب نے تو پارٹی کا ایک سنم جاوید اور وہ جو خاتون ہے دوسری وہ جو اپنا ایمینے ہیں انہوں نے تو بقاعدہ ایک ایسا مزامتی کریکٹر اپنے آپ کو بنا کر پیش کی ہے جس نے پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی جان دالی ہے آپ آپ دیکھئے نا کہ ہم تو سمجھتے تھے پرویز لائی صاحب ایک روایتی سیاستدان ہے مزامت کا ان سے کیا تعلق ہے محمود رشید مزامتی سیاست کیوں کریں گے اجاز چودری کیوں کریں گے عمر سرفراد سیما کیوں کریں گے یہ فردو شمیم نکوی کیوں کریں لیکن ان سب لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ تھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ یاد رکھیے گا جو عمران خان کی حکومت میں بیک بینچز میں بیٹھے ہوئے تھے یہ ذہن میں رکھیے گا ان کے مقابلے میں فواد چودری کو عمران اسماعیل وغیرہ لوگوں کو علی زیدی وغیرہ کو ان پرویز خٹک کو محمود خان کو موسیم اکرم پلس کو کیا کچھ نہیں نوازا گیا مجھے بتائیے نا اور اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وقت آنے کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکے اب وہ جو ہمارے برادر الحق صاحب ہیں وہ کل ایک ٹویٹ کر رہے تھے کہ جناب کہ مجھے بتائیے کہ میں تو بڑا کمزور سا آدمی تھا مضامت نہیں کر سکا میں کرتا کیا جب عزت کا مسئلہ آ گیا تو آپ کا خیال ہے کہ محمود الرسید کے گھر عزت کا مسئلہ نہیں ہے اجازت چودری کے گھر عزت کا مسئلہ نہیں ہے شہریار آفریدی کے مسئلے نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی طرح کھڑے ہوتے ہیں نا اور شو کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے ہم اس میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی کے اندر بے شمار لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے تو بے شمار لوگ پارٹی کے ساتھ اور زیادہ انٹیک بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ بھی کیا ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا سائن ہے پارٹی کے لیے لیکن سوال صرف میرا یہ ہے میں جو میں بار بار ریکویسٹ بھی کرتا ہوں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ خدارہ وہ ایڈوینچر کی گیم سے باہر نکل آئے ایڈوینچر سے پاکستان نہیں چلے گا پاکستان ایک تسلسل کے ساتھ تحمل کے ساتھ تدبر کے ساتھ فہموفرانست کے ساتھ اکلمندی کے ساتھ دانش کے ساتھ چلے گا سر یہ مقابلہ بازی ایک نفرت کے ساتھ تاثب کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے ساتھ ایک دوسرے کی دشمنی میں نہیں چلنے اگر آپ اس کو چلائیں گے ایسے تو آپ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے شیاست شیاست کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے جمہودیت کے لیے بھی مسائل پیدا کریں گے اور اس کا ultimate نتیجہ جو ہے وہ عوام کو نئے برحانوں کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ ہے انشاءاللہ اور اللہ کرے کہ آپ کی باتیں سننی جائیں اور پر عمل بھی ہو بہت بہت شکریہ ہے